اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شہیر آج میں آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لائے ہوں جس سے ہم سیکھیں گے کہ ہم کسی بھی امیج کے اوبجیکٹ یا پارٹ کو گلوئنگ افیکٹ کیسے دیتے ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے میری ویڈیو پر کومنٹ کیجئے اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی دوستو ویلکم بیک دو میں نے فوٹو شاپ میں ایک سنیکر شوز کی پکچر امپورٹ کرائی ہے اور ہم اس کے کچھ پارٹ کو گلوئنگ افیکٹ دیں گے تو سب سے پہلے جو ہے میں ٹول باکس میں جا کے کوئک سیلیکشن ٹول لوں گا اور اس سنیکر کے کچھ پارٹس جو ہیں ان کو میں سیلیکٹ کر لوں گا کی بورڈ کی بریکٹ کیسے ہم برش سائز کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر گلر سیلیکشن ہو گیا تو سیلیکٹ آل میں جا کر دی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں نے جو ہے برش پلس مائنس کر کے ہم جو ہے اپنی جو کوئی بھی ہماری مطلوبہ سیلیکشن عبام کر لیں گے تو میں اس ایمیج کے مطابق میں یہاں پر اس سنیکر کے تھوڑ تھوڑے پارٹ ڈے رہا ہوں ان کو ان پارٹس کم گلوئنگ افیکٹ دیں گے تو یہاں سے یہ پارٹ ہو گیا اور یہاں سے اس پارٹ کو بھی میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ ہماری جو سیلیکشن وہ کمپلیٹ ہو گیا میں نے صرف کچھ پارٹس لیا ہے صرف آپ کو سیلیکٹ بتانے کے لیے تو اب ہم دوبارہ کوئک سیلیکشن ٹول سیلیکٹ کریں گے اور کسی بھی جگہ پر رائٹ کلک کریں گے تو وہاں پر آپشن ہوگا یہاں سے ہم لیئر ویر کوپی کریں گے تو ہماری سیلیکشن کی کوپی بن جائے گی ہم نے جو جو ایریا سیلیکٹ کیا ہے شوز کے اس کے کوپی بن جائے گی یہ اس کے کوپی بن گئی ہے تو اس کوپی پر ہم جو ہے گلوئنگ افیکٹ لگائیں گے اور اس پر برکن کریں گے تو اس لئے کوپی لیئر پر ہم ڈبل کلک کریں گے تو لیس ٹائل وینڈو اوپن ہو جائے گی اس کے بعد یہاں سے ہم کلر آور لے پر کلک کر کے اس کا جو کلر ہے وہ میں یہاں سے کلر باکس آ گیا ہے یہاں سے جو میرا فورگراؤن کلر سیلیکٹڈ ہے میں یہاں سے یہ والا کلر لے رہا ہوں آپ کی مرضیات اپنی امیجز میں کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں تو میں فیلال یہ والا کلر لے رہا ہوں تو اس کو ہم اوکے کریں گے تو ہماری سیلیکشن پر جو بلوش کلر جو میں نے فورگراؤن سے سیلیکٹ کروایا ہے تو وہ اس پر آ جائے گا اب ہم سیکنڈ آفل اپشن آوٹر گلو پر کلک کریں گے اور اس آوٹر گلو میں ہم تھوڑی سی ورکنگ کریں گے تو ہمیں ہمارا گلوئنگ ایفیکٹ نظر آنے لگ جائے گا اب یہاں پہ کلر باکس ہے اس پر ہم کلک کر کے دوبارہ وہی سٹیپ کریں گے جو ہمارا فورگراؤنڈ والا کلر ہے ہم یہاں سے بھی وہی کلر لے لیں گے تو میں یہاں سے یہی فورگراؤنڈ کلر والا لے لیتا ہوں اور یہ سیلیکٹ ہو جائے گا اسے اوکے کر دیں گے تو یہاں پہ کلر سیلیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو گلو آئے گا اس میں بھی سیم وہی کلر ہوگا جس کا ہم نے سیلیکشن کی ہے تو یہاں سے یہ دو بارز ہیں سپریڈ اور سائز کی اس کو ہم کم زیادہ کر کے اس کے ایجسمنٹ کر کے اس کی بارز کو لیفٹ و رائٹ یا رائٹ و لیفٹ کر کے ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ہے گلوئنگ ایفیکٹ کہاں پر ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے تو اس کو جو سپریڈ والی بار ہے اس کو میں کم رکھوں گا اگر ہم اس کو فول کر دیتا ہوں تو یہ اس طرح بہت بری لگ رہی ہے تو سپریڈ کو جو ہے وہ میں کم رکھوں گا اور جو سائز بار سے جو میں سائز بڑھاؤں گا تو اس کا جو گلوئنگ ایفیکٹ ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا اور اس کی جو گلو کی جو رینج ہے وہ بھی بڑھنے شروع ہو جائے گی اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ اس فلور پر بھی اس کا گلو شیڈو آ رہا ہے تو یہ بہت کریٹیف سا ایفیکٹ لگ رہا ہے آپ اپنی ایمیجز کے کسی بھی پارٹ کو کسی بھی ایبجیکٹ کو اس طرح گلوئنگ ایفیکٹ دے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ایوالی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور پومنٹ بہت میں پومنٹ جائے گا ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگے اپنا بہت سارا خیاء رکھئے گا اللہ حافظ